بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال چال آپ لوگوں کا امید ہے کہ آپ سب لوگ بھی ٹھیک ٹھاک اور خیریت سے ہوں گے سمپل طریقے سے تو ہم لوگوں نے گوبی کو کافی بار اپنے گھروں میں بنایا ہے لیکن آج میں آپ لوگوں کے ساتھ گوبی بنانے کی ایک یونیک سی ریسپی شیئر کروں گی اور بلیو میں اس طریقے سے جب آپ گوبی کو بنائیں گے تو اتنی مزے کی یہ بنے گی کہ آپ انگلیاں تک چار جائیں گے اور انشاءاللہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ ہر بار اسی طریقے سے گوبی کو بنائیں گے تو اس مزے کی اور یونیک ریسپی کو دیکھنے کے لیے آپ نے ویڈیو کو فل اینڈ ٹک ووچ کرنا ہے اور ہاں اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا تو چلیں اس مزے دار سی ریسپی کو بنانا سٹارٹ کر لیتے ہیں تو یہاں پہ سب سے پہلے ہم ایک برطن میں آدھا کپ گھی کا شامل کر دیں گے آپ چاہیں تو کوکنگ گوئل کا بھی یوز کر سکتے ہیں دین اس کے بعد ہم اس میں ون ٹیبل سپون زیرا شامل کر دیں گے اور زیرے کو ہم ہلکا سا بھون لیں گے دس سیکنڈ کے لیے ہم نے زیرے کو بھون لیا ہے اب ہم اس میں چوپٹ کیا ہوا ایک کپ پیاز شامل کر دیں گے اور اسے بھی ہم ہلکا سا فرائی کر لیں گے ہم نے پیاز کو اتنا فرائی کرنا ہے کہ اس کا جو کلر ہے وہ پنک سے گولڈن سا ہو جائے جب اس کا کلر ٹرانسپیرنٹ سا ہو جائے گا دین اس کے بعد ہم اس میں ون ٹیبل سپون ادرک اور لسن کا پیسٹ شامل کر دیں گے اور انہیں بھی ہم ایک منٹ کے لیے بھون لیں گے دانکہ لسن کی جو سمیل ہے وہ ختم ہو جائے اب یہاں پہ دیکھیں ادرک لسن بھی اچھے طریقے سے بھون چکا ہے اب اس پنٹ پہ ہم اس میں ایک کپ کٹے ہوئے یا چوپٹ کیے ہوئے ٹوماتے شامل کر دیں گے اور اگین ہم اسے مکس کر لیں گے ٹوماتے مکس ہو جکا ہے اب ہم اس میں اپنے سپائسز ایڈ کریں گے تو یہاں پہ ہم ون ٹی سپون ہلدی شامل کر دیں گے ون ٹی سپون لال ملچوں کا پوڈر شامل کر دیں گے ون ٹیبل سپون ہم اس میں کٹی لال ملچ شامل کر دیں گے اور ون ٹیبل سپون ہم اس میں نمک شامل کر دیں گے یا آپ اپنے ٹیسٹ کے اکوڈنگ بھی ڈال سکتے ہیں اور 1 tsp ہم اس میں گرم مسالے کا پویڑے شامل کر دیں گے اب again ہم ان تمام spices کو mix کر لیں گے ہماری تمام spices mix ہو چکے ہیں اب ہم اس میں دہی شامل کر دیں گے تو 2 double spoon میں اس میں دہی کے شامل کر دوں گی اور دہی کو بھی ہم مسالے میں اچھے طریقے سے mix کر لیں گے جب دہی کا پانی سارا اچھے طریقے سے dry ہو جائے then اس کے بعد ہم اس میں مٹر شامل کر دیں گے تو ایک کپ میں نے یہاں پر مٹر لیے ہیں مطر شامل کرنے کے بعد اب ہم اس میں ہری مرچے ایٹ کر دیں گے یہاں پہ میں نے تین عدد ہری مرچے لی تھی اور اسے میں نے لمبائی میں کٹ کر لیا ہے مطر کو ہم مسالے میں ایٹ کر کے اسے اچھے طریقے سے بھون لیں گے مطر کی بھونائی ہو چکی ہے اب ہم نے مطر کو گلا لینا ہے تو اس کے لیے ہم اس میں ایک کپ پانی کا شامل کر دیں گے اگین اسے اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور اسے کور کر دیں گے تاکہ مطر اچھے طریقے سے پک جائیں جب تک ہمارے مطر پک رہے ہیں تب تک ہم اپنے اگلی سٹپ کو دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پہ میں نے پھول گو بھی لی ہے ایک میڈیم سائز کا میں نے پیس لے لیا ہے اور اس کے جو ڈنٹھل ہوتے ہیں اسے میں نے ریموو کر دیا ہے اور جو بھی اس کے سائیڈوں پہ اس کا سخت والا پارٹ ہوتا ہے اسے بھی ہم ریموو کر دیں گے یہ دیکھیں ریموو ہو چکا ہے اب ہم نے اس کے سینٹر میں کٹ لگا لینا ہے اس طریقے سے اب ہم اسے ایک پوٹ میں ڈالیں گے اور اس کے اوپر ہم اُبلتا ہوا پانی ڈال دیں گے اب چاہیں تو گو بھی کو ٹو یا فور پیس میں بھی کٹ کر سکتے ہیں یہ چاہیں تو اسی طریقے سے بھی پانی میں شامل کر سکتے ہیں اُبلت ہوئے پانی میں ہم نے گو بھی کو اس لیے شامل کیا ہے تاکہ اس میں سے جو بھی دسٹ اور جو بھی کیرے مکوڑے ہوتے ہیں وہ اچھے طریقے سے ریموو ہو جائیں آپ نے آٹھ سے دس منٹ کے لیے اسی طریقے سے گو بھی کو پانی میں ڈپ رکھنا ہے اور اسے اوپر سے کور کر دینا ہے یہ دیکھیں تقریباً دس منٹ ہو چکے ہیں اور جو ہماری گو بھی ہے وہ بلکل اندر سے بھی اچھے طریقے سے ساف ہے اور اوپر سے بھی میں نے جو بھی اس کا جو دسٹ والا پارٹ ہوتا ہے اسے میں نے ریموو کر دیا تھا تو اب ہم اسے ایک پلیٹ پر نکال لیں گے اچھا اب پلیٹ میں نکالنے کے بعد ہم اس کے اوپر سرسو کا تیل اپلائی کر دیں گے آپ چاہیں تو سرسو کا تیل اپلائی کر لیں یا چاہیں تو ککنگ اویل بھی اس کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم برش کے مدد سے تیل کو گو بھی کے اوپر والی سائٹ پر بھی اپلائی کر دیں گے اور نیچے والی سائٹ پر بھی اچھے طریقے سے اپلائی کر دیں گے یہ بلکل ایک نیا اور یونیک سا میتھڑ ہے اور اس طریقے سے آپ گو بھی بنائیں انشاءاللہ بہت زیادہ مزی کے بنے گی اب ہم نے گوبی کی ہلکی سی بھونائی کرنی ہے تاں کہ اس میں ہلکا سا سموکی فلیور آ جائے آپ نے اس کو زیادہ نہیں کرنا بلکل میڈیم ٹو لو فلیم پہ آپ گوبی کو اس طریقے سے سیکھ لیں اگر آپ زیادہ کریں گے تو گوبی جل بھی سکتی ہے پھر اس کی سمیل بھی آئے گی تو یہ دیکھیں اوپر والی سائٹ سے بھی ہم بلکل ہلکا ہلکا سا کر لیں گے اور نیچے والی سائٹ سے بھی ہم ہلکا ہلکا سا کر لیں گے اور سائٹ اسو بھی کر لیں یہ دیکھیں بس اس سے زیادہ آپ نے گوبی کو نہیں بھوننا پلیٹ میں نکالنے کے بعد ہم اسے فور پیس میں ڈیوائٹ کر لیں گے اور اسے ہم گریٹر کی مدد سے گریٹ کر لیں گے اس طرح کا گریٹر تو ہر گھر میں موجود ہوتا ہے تو آپ اس طریقے سے اس گوبی کو گریٹ کر لیں کیونکہ ہم نے گوبی کو گرم اُبل دے ہوئے پانی میں ڈپ کیا تھا تو اس وجہ سے گوبی کافی زیادہ سوفٹ ہو چکی ہے تو ایزی لی یہ قدوکش ہو جائے گی یہ دیکھیں میں نے ایک پیس کو قدوکش کر لیا ہے اور اس کی جو کنسسٹینسی ہے وہ اس طریقے سے ہو چکی ہے اب یہاں پہ آپ کے پاس دو اپشن ہے یا تو آپ اسے اس طریقے سے قدوکش کر لیں اور اگر آپ قدوکش نہیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسے چوب بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس چوپر ہے تو آپ اس کے چھوٹے چھوٹے پیس چوپر میں ڈالیں اور اسے چوب کر لیں جو بھی طریقہ آپ لوگوں کو سان لے گے اس طریقے سے آپ اسے گوبی کو چوب کر لیں یہ دیکھیں بہت اچھے طریقے سے بلکل چھوٹے چھوٹے پیسز میں یہ چوب ہو چکی ہے ہمیں یہی والی کنسسٹینسی چاہیے اس کی میں نے ساری گوبی کو اچھے طریقے سے چوب کر لیا ہے ہماری گوبی بھی ریڈی ہو چکی ہے اور یہاں پہ ہمارے جو مطر ہیں وہ بھی اچھے طریقے سے پک چکے ہیں اب اس پائنٹ پہ ہم اس میں اپنی چوب کی ہوئی گوبی ایڈ کر دیں گے اور اگین ہم نے اسے مسالے میں اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے اب یہاں پہ ایک بات کہ اگر آپ نے گوبی کو چوب کیا ہے تو آپ اس میں ہاف کپ پانی کیا ایڈ کریں گے اور اگر آپ نے گوبی کو گریڈ کیا ہے قدوکش کیا ہے تو اس پائنٹ پہ آپ نے دو سے تین چمچ پانی کے اس میں ایڈ کرنے ہے زیادہ پانی نہیں ایڈ کرنا ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے گوبی کو چوب کیا تھا تو اس لیے میں نے اس میں ہاف کپ پانی کا ایڈ کر دیا ہے اب ہم لو فلیم پہ اسے تین سے چار منٹ کے لیے کوک کر لیں گے تاکہ اس میں ہم نے جو پانی ایڈ کیا ہے وہ بھی ڈرائے ہو جائے اور یہ اچھے طریقے سے بھون جائے تو دیکھیں بہت ہی مزے کہ ہماری گوبی بن کے تیار ہو چکی ہے اور یہی والی کنسسٹینسی ہمیں چاہیے اب یہاں پہ دیکھیں ہماری گوبی اچھے طریقے سے ریڈی ہو چکی ہے اب ہم اسے ڈیش آؤٹ کریں گے اور اس کے اوپر آپ دھنیا سپرنکل کر سکتے ہیں ادرک سپرنکل کر سکتے ہیں یا ہری میچوں سے کسی بھی چیز سے آپ اس کی سرونگ کر سکتے ہیں تو دیکھا آپ نے ہم نے کتنے ایزی اور یونیک طریقے سے گوبی کو بنایا ہے اور یہ کہیں کریں اس طریقے سے آپ بنائیں بہت زیادہ مزے کی بنائیں گی کہ آپ ہر بار اسی طریقے سے گوبی کو بنائیں گے اور کھائیں گے اتنی زیادہ یہ مزے کی بن کے تیار ہوتی ہے اگر آپ کو میری یہ محنت پسند آئی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیجئے گا اور اگر آپ چینل پر نیو ہے تو چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کریں آپ میں سے اکثر ایسے لوگ ہیں جو کہ سبسکرائب تو کر لیتے ہیں لیکن ساتھ میں جو بیل کا ایکن ہے اس کو پریس کرنا بھول جاتے ہیں تو آپ اسے بھی لازمی پریس کیا کریں اس سے یہ ہوگا کہ جب بھی میں کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کروں گی تو وہ سب سے پہلے آپ تک فری میں پہن جائے گی تو اس لئے بیل کے ایکن کو بھی آپ لازمی پریس کیا کریں تو امید ہے کہ آپ کو میری آج کی یہ ریسپی پسند آئی ہوگی چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اگلی ریسپی تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ